آج ہمارے سیٹ پہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ بیسی چٹخاروں سے بھراوہ یہ سیٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ بتائیں کہ اتنے دھیر سارے اچاروں کی اقسام ہے اس کی ابتدا کہاں سے آپ کو دیکھتی ہے اچاریا جو خاندان ہے ہندوستان میں جو ایک ہوتا ہے یہ وہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ چار دن تک عام کو رکھا گیا تھا اور بنایا گیا تھا جس خاتون نے کیا تھا تو وہ جو اچاریا ہے ان سے جوڑ کے ان کو اچار کر دیا گیا تھا موٹاپا ختم کیسے کریں گے حکیم رضا صاحب یہ بتائیں وہ بھی اچار سے موٹاپا بھی اچار سے ختم ہوگا جوڑوں کا درد بھی اچار سے ختم ہوگا سونف ڈالیں گے بیس گرام پلون جی پچاس گرام ہوگی میتھی دانا اس میں پچاس گرام ہوگی صحیح کٹی بھی لال مرچ سونف سونف ٹھیک ہے اور یہ ہے رائی دانا یہ ساری چیزیں اور میتھی دانا میتھی دانا یہ سب چیزیں آپ نے ایک طرف کر لی جب یہ پائنلی آپ کا یہ پک گیا خوش ہو گیا اس کے بعد صاحب آپ کی رسیپی یہی والی چاپی ہے با 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تمام بیٹھے ہوئے تمام بیٹھے ہوئے حاضرین کو میرا اسلام علیکم اور دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر اسلام علیکم میرے تمام مہمانیاں موجود ہیں اپنے پینلس آج آپ کی ملاقات کرواتی ہیں پہلے انہیں سلام کرلوں اس کے بعد آپ کو آج کا ٹاپک بتاتی ہوں آج کی ٹاپک پہ آپ نے بہت بات کر دی ہیں ہم تو کریں گے کریں گے ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح آج کی ٹاپک پہ ہم نے کنٹرول بھی پانا ہے اور کس طرح اس کو بڑھانا بھی ہے جنہیں مزید بات ہے نا کنفیوز کر کے جا رہیوں آپ لوگوں لیکن اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں میں ہمیشہ ناموں میں غلط ہوتی ہوں لیکن ہمارے دن بدن ینگ ہوتے ہوئے یوگی مجاہت ڈاکٹر مبشرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کسی ہیں آپ اور اروج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آپ ادھوری کھائیں اببہ کھائیں اببہ آج گھر پہ ہے یہ تو غلط بات ہے اببہ سے کہ ہماری نرازگی ہو جائے گی اروج لیکن کچھ لوگوں کا کمبنیشن اتنا اچھ ہوتا ہے ان کا اپنے اببہ کے ساتھ اچھا کمبنیشن نے دی اچھی مزے کی دوزے اببہ کے بغیرہ وہ دھوری لگتی لیکن جو کہ یہ مہت مکمل ہیں اپنی ذات اور اپنے علم ہیں تو اس میں کوئی شک رہی ہیں اور اب میں اپنی ناظرین کو بتا دوں کہ آج ہم کس پہ بات کر رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے نفس پہ اور willpower پہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے یہ willpower اور یہ نفس یہ کیا ہے کیا کوئی ہاتھ اٹھائیں کوئی ساری جوان بچیاں ہے عمران جوفہ صاحب sorry میں نے عرسلان آپ کا نام نہیں دیکھیں مجھے کان منو نے ڈاڑتی آپ نے مجھے نہیں ڈاڑتی آپ کتنا اچھے انسان ہیں اوف ملو دو چار ہوتے باتتی میں چلے ہاں بتائیں آپ کیا سمجھتی ہیں مائی کھولیں چی ہاں نفس اور willpower نفس اور willpower ایک ہی چیز ہے نفس اور willpower ایک ہی چیز ہے تو گرےڈ gaan دو بہنے آپس میں دو بہنے بہنے ہوئی نا نفس اور willpower اگر ایک ہی چیز ہے تو بہنے ہوئی نا جو جڑوان بہنے پھر اور یہ جیسے ہمیں کہیں جانے کا دل چارا ہے ہم نہیں جا سکتے تو یہ نفس کو control کرنا ہوا یہ نفس کو control کرنا ہوا یہ will power ہے یا آپ کی میں نہیں جا رہی ہاں نہیں escrito کروں گے نفس کو نفس کو control کرنا ہوا دل چارا نہیں جا سکتے پھر اور ویل پاور ویل پاور یہ ہے کوئی جانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں جن میں ہوں نہیں جانا چاہتی ہوں ہاں اور وہ بچاری یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بیگم چلو کوئی بات نہیں بڑی نند ہے معافی مانگ لوگی کچھ نہیں ہوتا تب بھی نہیں جاؤگی کیا تو پھر یہ تو جب دستی ہوگی نا بھیک لیکن کسی کو منا لینا بھی تو دیکھیں اسلام میں کتنا پیارا وہ ہے جز ہے کہ کوئی روٹے کو آپ منا لیں گی تو اس میں بھی کیا ویل پاور اور نفس کو اپنے استعمال کریں گی تب نفس آپ کا یہ کہے گا کہ آپ کا نفس منع کر رہا ہے کہ نہیں جاؤ لیکن آپ نے اپنے نفس کو منعانا ہے کہ مجھے ایک اچھے کام کے لیے جانا ہے یہ ہوئنا پھنے نفس کو منعانا ہے اپنے نفس پر کنٹرول یہ ہوا کہ وہ غلط کام صحیح کام کے لیے آپ کو روک رہا تھا آپ نے کہا نہیں مجھے یہ کرنا ہے تو یہ نفس ہوا نفس کو تو کنٹرول کر رہے ہیں یہی آج جاننے کے لیے میرا جو پورا پینل بیٹھا ہے جناب آج ہم جانتے جی یہ بڑی confusion ہے کہ نفس اور willpower ہے کیا یہ مجھے لگتا ہے یہ دو جڑوا بہنے آپس میں یہ جڑوا بھائی بہن ہے تو یہ آپ لوگ بتائیں ابھی میں ان سے ایک بات کر رہی تھی سب سے یہ ایک سوال ہے کہ میری نن نراز میں نے میرے میں نے کہا جا جا کے منا لے سادیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میرے اندر سے ایک آواز آئی ہے میں تو خود بڑی سٹار ہوں میں منا ہوں جا کے انہیں اب اپنے نفس کو میں نے امادہ کیا کہ نہیں یہ غلط کام تھا مجھے جا کے منا لیں تو اس کا مطلب میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا نفس کو منایا یا اپنی willpowerی اس کا willpower کے زمرے میں ملائیں گے نفس کے زمرے میں ملائیں گے ہم کس ملائیں گے کیونکہ بار بار نفس کی بات کر رہے نا تو عام انسان کو ایک نفس سمجھ میں آنا چاہیے کہ نفس کس کو کہتے ہیں صحیح بہت چھوٹے سے قصے کے اندر یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جائے گا تین دوست کھانا کھانے کے لیے گئے اور وہاں پہ کھانا کھایا اور واپس آ رہے تھے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے اپنی جیب میں سے ایک نلکہ نکالا جو وہ واش روم سے نکال کے لکھایا بڑا خوبصورت لگ رہا تھا میں نے نکالا اور دوسرا تمہیں معلوم ہے کہ کھانا کتنا مہنگا تھا تو اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ ہاں یار بات تو غلط ہے لیکن تم صحیح کہہ رہے ہو کھانا مہنگا تھا تیسرے دوست نے یہ کہا کہ جس وقت جب ہمیں مینیو آیا تھا تو کیا ہمیں کھانے کی قیمت نہیں معلوم تھی وہ اس نے کہا جی قیمت تو معلوم تھی تو کہنے کہ پھر تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم کھانا مہنگا سمجھ کے یہ اس کا نلکہ لکھنے ہمیں واپس جانا چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور اس کو واپس لگانا چاہیے یہی تینوں دوست نفس کی تین قسمیں ہیں پہلی نفس سے ہمارا قسم وہ ہوتی ہے جس میں انسان برائی کرتا ہے اور برائی پر قائم رہتا ہے اور برائی کو دیفینڈ کرتا ہے اور برائی پر ڈھٹائی پر اترا ہے یعنی پہلے برائی کی پھر برائی کو جسٹیفائی بھی کیا صحیح دوسری جو جس کو قرآن باق نفس سے لواما کہتا ہے اس کو عام زبان میں زمیر کہتا ہے زمیر وہ ہے جو انسان کو برائی کا بتاتا ہے لیکن برائی کی طرف جانے کے بجائے ختم کرنے کے بجائے اس کو رہ لیتا ہے یعنی اس کو یہ برائی کا عیادہ تو ہو گیا کہ یہ بری بات لیکن عمل نہیں کیا اس نے اس کو جسٹیفائی کیا ہاں خواہ کی کھانا تو بری بات تو ہے لیکن چلو کھانا بھی مہنگا تھا تیسری سٹیج وہ ہوتی ہے جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ برائی کے بعد توبہ کرتا ہے اور تلافی کرتا ہے یعنی اسے توبہ کی اور پھر واپس جا کے معافی مانگی توبہ کی اور واپس لگایا اور تلافی کی تو ہم اپنی زندگی کے اندر سارا وقت ہم جیسے لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس تینوں نفس کے اوپر سارا دن گزرتے رہتے ہیں کبھی ہم برائی کو برائی سمجھ کے خاموش ہو جاتے ہیں کبھی ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں اور کبھی ہم توبہ تلافی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں سمجھ آئی تو ہو جائے تالی تو کیا جب ہم کسی برائی کو ہوتا وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلی ہے کہ اب یہ برائی ہو رہی ہے اور اگر ہم نے اس بڑی تفصیلی بات اور بڑی گہری بات کر دیا ہم نے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اسلام اس پہ بھی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ناحقی ہو رہی ہے تو آپ اس کے اخلاف بولیں نہیں بول سکتے تو خاموش ہیں یا پھر دل میں اس کو برا مانے ایسا لیول ہے لیکن زیادہ تر لوگ مسلحتاً خاموش رہتے ہیں یا اپنے مفادات کی وجہ سے کہ ہمارے پر آجے گی چھوڑو رہے دو ہاں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا اٹھ کروں گا کہ میرے دوست میں بہت تفصیلی بہت خوبصورت بات کی ہے بہت کہانی بہت اچھے انداز میں بتائیے دیکھئے جب ہم بات کرتے ہیں خود اعتمادی کی مختلف ٹوپک ہوتے ہیں جیسے آج میں اپنی بائیف سے کہہ رہا تھا ابھی صبحی کہ آج میں اس ٹوپک پہ بولنے جا رہا ہوں جس کا آپ مجھ سے دور دور تک واسطہ نہیں شادی سے پہلے کبھی خود اعتمادی تھی اب تو جو آپ کہتی ہیں وہ میں کرتا ہوں تو میں وہ ہسنے لگی یہ کیا بات میں نے کہا جی ایسی ہوتا ہے اگر آپ کو احلات و واقعات کو دیکھنا ہے تو کچھ کمپرومائز کرنے کا بھی ہوتا ہے عبت ارادی دراصل انسان کے جو تربیت ہے جو ماحول ہے جو اس کا مزاج ہے ان سب کا مرکب ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ سی کوئی چیز ہے جو آپ لاکھ کے کچھ کو دے دیں پلیٹ پر رکھ کے اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے اگر وہ خوفزادہ ماحول میں آپ لاکھ اس کو بہت اچھے لیکچر موٹیویشن کے دیں وہ کبھی کونفیڈنس اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو چھوٹی سے حوالہ دیتا ہوں جیسے آپ سمجھ سکیں گے کہ میں کس ہنگل سے اس کو دیکھتا ہوں گو کہ مجھے بڑا اشیار ہو کے بولنا پڑے گا کافی مارین بیٹھے میں دیکھیں ایک سوال اکثر سوال نہیں یہ ایک ماحول ہے جس کو ہم کریئٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے میت بڑا مشکل ہے یہ حساب تو بڑا مشکل ہے اب جب بچے کو باروال یہ کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس بچے کو بٹھاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا آگے بڑھنا ہے تو تھوڑا سا موٹیویشن پیدا کرو اپنے اندر اعتماد پیدا کرو پہلے خود ہی در آ دیا اسے اور اس کے بعد ہم اسے یہ یہ ایک سوال ہے اس کی نفس ہے نفس کی تین کس میں تشکے ہیں اب ویل پاور کہاں ہاتا ہے کہ تا سرا اپنے بھائی بینے باکتے ہیں تو موٹیوشن پیدا کرو کیسے ب Grade temperور Dash کیسے ہمیں بھیلکل آپ کو اپنے پر نفس ہے نفس آپ کی نفس ہمانا جس کے اندر آپ کو ہے کہ ٹھیک ہے کسی کی برائی کرنی ہے مجھے میرا دل چاہ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے ہاں کہ مجھے کرنا ہے مجھے کام یا مجھے کسی کی برائی کرنا ہے سیکنڈ ہے کہ مجھے ڈر ہے یعنی مجھے سنفل ہونے کا ڈر ہے لیکن میں اس کو ایکشن ہی لے پانا صحیح تھرڈ ڈیفنیٹلی اگین آپ مطمئنہ آپ ساتیسفائی نیچیزوں سے but that war between نفس کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے یا کوئی کام میرا غلط ہے at that time willpower kicks in ہر کسی میں نفس ہے کس میں نفس نہیں ہے آپ میں نفس ہوگی میرا بھی دلچہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی تعریف ہی کروں مجھے یہ بھی ہوگا کہ میں ان کی برائی کروں تو اللہ مجھے سزا دے گا تو میرے دماغ کے اندر بھی یہ سارے جو ڈائلوگ ہیں وہ چلتے ہیں آپ لوگوں کے دماغوں بھی چلتے ہوگے لیکن آپ کا willpower پھر enter ہوتا ہے پھر آپ decision لیتا ہے کہ مجھے کس کو power دینا ہے رمضان کے اندر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں غصہ بھی آرہا ہے میں کسی کو ڈرن بھی دوں میں کسی غصہ بھی کر دوں میں کھانا بھی کھالوں میں پانی پیلوں that is the most height of showing your willpower کہ میں اس وقت بارہ گھنٹے میں کچھ کھانی رہا ہوں میں بارہ گھنٹے کچھ پینے ہوں بٹ کھانے اور پینے کا صرف روزہ نہیں ہوتا اس بارہ گھنٹے میں کسی میں غصہ بھی نہیں کر رہا ہوں آپ کے نفس کا سب سے بڑا روزہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلط بات نہ سوچیں غلط چیز نہ دیکھیں آپ کا جو روزہ ہوتا ہے صرف آپ کے پیٹ کا یا آپ کے موں کا یا آپ کی اس کا نہیں ہوتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں ہوں میں پیوں نہیں میں صرف نماز پانچ وقت پونوں صرف یہ روزہ نہیں ہوتا تو روزہ آپ کی نفس کا ہوتا ہے نفس کا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول لنا ہے کسی کی برائی نہیں کرنا ہے آپ کو کوئی بات پورے کردے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس کو regretfully نہیں کرنا ہے کہ میں نے دیکھو پورا دن کچھ کھایا نہیں رمضا روزہ ہی کیوا سے نہیں ہے آپ نے اپنی وجہ سے نہیں کھایا so when you are doing something willpower kicks in that time کہ آپ اپنی کسی بھی نفس کا کوئی decision لو اور وہ decision آپ کو نفس کا مطمئنہ تک the decision, the destination udar تک لے جائے that's where the willpower kicks in Mubashra I would strongly recommend ہم اپنی جو diet plans کرتے ہیں یعنی روزانہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں basically ایک Einstein کی تھیری ہے you eat food for the brain کون سے ایسی ہم لوگ chemical used کرتے ہیں جو brain کو stimulate کرتا ہے جو trigger out کرتا ہے جیسے sarcasm ہے egonism جو to sum up so ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں کون سے food کھانے چاہیے جو ان سب چیزوں کو یعنی negativity کو overcome کریں کون سے ایسی چیز ہمارے پوری ڈیلی روٹین میں lack out ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس نوبت پہ پہ پہنچتے ہیں to choose negativity and positivity food for brain ایک Einstein کی تھیری ہے بہت ہی بڑی ہے کہ ہمیں پورے دن میں 5.5 gram پروٹین لینی چاہیے food for the brain second چیز ہے ہمیں stimulant چاہیے اگر جسے psychological point of view اگر دیکھا جائے بچہ جسے کہا کہ childhood میں ہی ان کو اتنا sabotage کیا جاتا ہے یعنی اتنا comprise کیا جاتا ہے اتنا form up کیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت اس نوبت تک پہنچی نہیں پاتی بالکل تو کونسی اسی food from the childhood دینی چاہیے that builds up the whole brain whole brain تو ہر کسی کے پاس ہے but to balance the chemically balanced کیونکہ ہماری body بہت زیادہ chemically produced production level ہے ہمارا تو اگر کوئی بھی چیز imbalance ہو chemical imbalance تو اگر food بہت زیادہ ہم میٹ بہت کھاتے ہیں یعنی کہ ہمارا کھانا ہماری چیزوں کے لئے بہت ہو جاتا ہے آپ کی willpower کو بھی ہلاتا ہے آپ کی willpower see again آپ کو this is something that we need to understand before بہت سارے لوگ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی میں صبح ہی کہہی تھی میں صبح ہی کہہی تھی بہت سارے لوگ بہت سارے کام عمران وہ لوگ کہ کتنے سارے لوگ چاہتے ہیں ہم پانچ میں نواز پڑھا کتنے سارے لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو چینجھیں کتنے سارے لوگ چاہتے ہیں what kicks in again willpower if you don't have willpower آپ اس کو Einstein میں اس کی کسان سے کسال دوں آپ اس کو NLP میں خود بتا رہا ہوں to ignite willpower in some way you need that special kind of this thing because آپ اس کو بتا رہا ہو ٹھیک for example as being a dietitian as well if somebody would come and say مجھے you should go on protein diet you just go on blood type diet you just do this you just do that but eventually اس کو اس کا willpower is something that she has to or he has to اس کو بڑھانا اتنا ہوگا کہ اس کی نفس چاہے گی کہ میں کابس کھا لوں تو کابس نہ کھا اس کا دل چاہے گا میں یہ کام کر لوں تو وہ یہ کام نہ کرے yes and it's a whole totality image of a whole totality جس کے انر آپ ہر چیز کو ایک package بنا کے چلو گے religion plays its own part جس رہا کہ ہمارے پر تین نفس کی definition this comes from the religion religion plays its own part آپ کی upbringing plays another part your food plays another part so the whole life it's a picture of whole totality اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب میں واپس آئی تھی تو آپ لوگوں نے مجھے دیکھا تھا میں کہتی ہوں یاد ہے آپ لوگوں 75 kg سے میں نے 50 kg پر کیا تو یہ میری willpower تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ڈائیٹ سے اور اپنی ایکسرسائز سے اپنے آپ کو واپس اسی شیپ میں لانا جس شیپ سے میں اپنی انڈسٹری کو خدافیس کہ کے گئی تھی تو یہ willpower ہوتی ہے ہم گھر بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ نہیں جناب آسے ڈائیٹ وہ آج پھر ڈاک ساب کبھی نہیں آتی وہ آج ابھی اور اسی وقت ہونی ہوگی تو ہی ہم شروع کر پاتے ہیں مردہ تو میری بہن جو ہیں آلیا ایمام ماشاءاللہ سے آج یوں نہیں میری طرح یوں یوں ہوتی ہے نا تو یہ will ہے جا نا کہ میں اکیستے پھر راہوں گی کیونکہ ڈائیٹ پلان دیکھا جائے تو انشاءاللہ، جانب بتاع جانب اگر آپ انشیل سٹیش پہ اس قسم کی ڈائیٹ پلان یا اس قسم کی فائبرز چوتھ کرتے ہیں جو ان چیزوں کو سرکازم یا اگنزم یا انگریزی می بتا رہے ہوں یا اگر بچوں کو بھیج دہا ہے اگر آپ بچوں کو سکول پہ بھیجتے ہیں فرس امیشل سٹیپ وہ ایک پین لے کے کس طریقے سے ڈراؤ آؤٹ کرتا ہے تو یہ ایک سیکھولوجیکل انالیسز ہوتا ہے جو ایک تیچر کرتے کہ ٹھیک اس کی ہینڈ رائٹن صحیح ہے اس کی ہینڈ رائٹن صحیح نہیں ہے اور پھر وہ اس کو انٹر میجیٹ لیول پہ پر موٹ ہوتی ہے یا دی پر موٹ ہوتی ہے تو بٹ اٹس پلیس ویری امپورٹن رول کی کون سی ایسی سٹیمولینٹ برین سٹیمولینٹ ہم کھانا کھاتے ہیں یا ایسے فائبرز لیتے ہیں کالشمز کا استعمال ہوتا ہے کافی دفعہ اگر بہت زیادہ ڈپریشن یا انگزائیٹی ہو تو اکثر سیکالوجیس یا سیکائٹریسٹ ان کو نین کی گولیاں دیتے ہیں جو ہوتا ہے تو اگر ہم کیمیکلی امبالنس دیکھیں تو پھر وائٹیمنز کی کمی ہوتی ہے کالشمز کی ہوتی ہے وائٹیمنز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیز ٹرگر راؤٹ ہو رہا تھا کہ ایک ہی فوم اپ پہ آپ چلے جا رہے ہیں بچہ جو ہی دونٹ آن ایبیلیٹی تیشوٹ وات اس گوڈ فوریو وات اس رون فوریو میں عمران صاحب آپ سے پھوچھ رہا ہوں کیا ہمارے پاس ایسے ادویاد بھی موجود ہیں جن سے ہم اپنی ویل پار کو سٹرانگ کر سکتے ہیں دیکھیں شاید ہم ایسی ایکسرسائزز یہ میں آپ سے جانے ne لہوں تو یہ بڑے بہت وسیع پیمانی کی بات ہو رہی ہے پہتے میں چاہوں گے ہم اس نفس کو اور اس قوت ارادی کو نہ تھوڑا سا علاق کریں ابھی ہم تھوڑی دیر تک ہم قوت ارادی پر بات کرتے ہیں پھر تھوڑ دیر بعد نفس پر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ اس انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا سخر سماوات والرد میں نے سخر کر دی اس کائنات کو کون سے انسان کیلئے یہ بات ہو رہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَمَا خَلِقْتُ بِي يَدَئِيَا یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے نقصق سوارا پھر میں نے اس کو اسماع سکھا ہے یعنی میں نے اس کو علم سکھا ہے پھر عمر ربی میں نے اپنے اندر میں سے روح اس میں خونگ دی یعنی جب سوک اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو نقصق سوارا بہترین سوارا بہترین پیمانے میں پیدا کیا بہترین موڑ میں پیدا کیا پھر میں نے اس کو تمام علم کو سکھایا اللہ میں نے سکھا دی تمہیں تمام وہ علوم جو تم نہیں جانتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر ربی میں نے اپنے اندر سے روح تمہارے اندر پھوک دی ان تینوں کریٹیریا سے یہ انسان بنا جو کہ ایک سپر نائب بنا خلیفت الارض بنا سب کچھ جہا بنا لیکن اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ کہا کہ لقت خلقنا لانسانا فی احسن تقویم میں نے تمہیں بہترین پیمانے میں پیدا کیا سمما رددناہو اسفلہ سافلین جب انسان تو گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ تس سے زیادہ کوئی گر نہیں سکتا انہی دو کیٹیگریز کو بتاتے یعنی یا تو ایک وہ مقام ایک انسان روحانی وجود رکھتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک گارے کی مٹنی سے نکلتا ہے اور اللہ تبارک کہتا ہے اولائی کا کل انام یہ جانور ہے اور جب یہ گرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ جانور ان سے بہتر ہے جانوروں سے بہتر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس وقت انسان کو اس نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے اوپر لکھے جانا ہے اس کے اندر انسان کی جو حیوانی جبلت ہے وہ حیوان میں بھی ہے اور انسان بھی وہ تین چیزیں ہیں خوراک جنسی تعلقات اور نیند یہ تینوں چیزیں جانوروں کی بھی چاہیئے اور جب انسان ان تینوں چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے تو انسان پھر وہی جانور کی طرف آتا ہے جس پر اللہ تبارہ تکل کہتا ہے کہ اولائی کا ہم شر البریہ یہ اس سے زیادہ گھٹیا جو میری مقلوق ہے وہ کوئی نہیں ہے تو اب یہ جو آپ ایک فوڈ کی جو ایک بات کر رہے ہیں یہ ایک انسان کی خوراک کی جو ہے بات ہو رہی ہے لیکن اس سے اوپر اس سے اوپر کے کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے اللہ تبارہ تکل کہتا ہے کہ حلال اور تیب اس سے پہلے اوپر ہے یعنی انسان کو اگر اس نفس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو حلال اور طیب کھانے کی طرف جانا ہے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کاربو ہائیڈریٹ لیں گے یا نہیں لیں گے کعب لیں گے نہیں لیں گے پروٹین پہلے تو حلال اور طیب کے اوپر آئیں گے تو پھر ہم اس طرف بڑھنا شروع کریں گے یعنی کہ حلال کھانا ہے جب آپ حلال روزی کماتے ہیں اور حلال کما کے لے کر آتا ہے اور اپنے بچوں کھلاتا ہے یہ تو فطرت کے قانون کے اندر ہے ہم نے سائنس بعد میں پڑھی سائنس کے بعد جب ہمارے سامنے لوگ آتے تو ہمیں اچھی طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ حرام رسک کے اوپر فرما اور بردار اولاد نہیں پلتی ہے یہ فطرت کا قانون ہے اور اسی طرح ہی وہ چلتا ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں حرام رسک کیا ہے حرام رسک یہ کہ کسی کا حق مارا گیا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انسان کا حق مارا گیا ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جو ہے وہ دے دے تو جناب یہ اب آپ کے سوچنے کا وقت ہے کیا آپ کسی کا حق مار رہے ہیں یا آپ سے کسی کا حق مارا گیا ہے اگر مارا گیا ہے تو اس کے لئے اس نے ہمیشہ سے درد کھولے رکھے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو اور اس شخص سے معافی مانگو جو حقوق عباد میں امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں تو ساری زندگی تجھے معاف نہیں کر سکتا پہلے اس شخص سے معافی مانگنے ضرور ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا بہت ضرور ہے اگر یہ احساس ہمارے اندر اجاگر ہو جاتا ہے کہ میں مجھ سے کہیں نہ کہ ان کا حق مارا گیا ہے ڈیزرب یہ کرتے تھے کر میں نے دی اپنی طرف سے پوری سورس لگا کے میں گھز گئی سیاں تو مجھے پہلے ان سے معافی مانگنے ہوگی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں میرا خالہ ہمارے نفس کا تعلق آجاتا ہے یہی آپ کو کہا کہ اب جب مجھے یہ سفر کرنا ہے اپنے نفس امارہ سے اور اس نفس مطمئنہ تک اللہ تعالیٰ کی رضا سے مجھے جب زندگی گزار رہی ہے تو یہی پر وہ مجھے سٹوپیجز آئیں گی جہاں پہ انسان اس قوانین کو بھول جائے گا ہمارے ہاں یہ جانور پہ قانون لاغو نہیں ہوتے انسان پہ لاغو ہوتے ہمارے جو دل چاہے ہم نہیں کھا سکتے ہمیں حلال اور طیب کی رسٹرکشن ہے ہم جس کے ساتھ دل چاہے جن سے تعلق قائم نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمارے لئے نکاح کی حرمت ہمارے اوپر ہے اسی طرح ہمارے لئے نین کی بھی آداب ہیں کب ہمیں سونا ہے کب ہمیں اٹھنا ہے ہمارے لئے نمازیں ہیں ہمارے لئے دعائیں ہیں ہمارے لئے طریقہ کار ہیں یہ ساری چیزیں انسان پہ ہی لاغو ہوتی ہیں ایک قانون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دیتے ہیں اور ایک قانون وہ ہے جو ہم خود جو ہے وہ بناتے ہیں کالرین ڈاکسا ہم سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام پہلے تو معذرت چاہتی ہوں آپ کافی دیر سے ہولڈ کر رہی تھی میں بات نہیں کارتی تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں جی کہ یہ کیا کہنا چاہیں گی کیا علیہ آپ ٹھیک ہے میں بلکل خیریہ سے آپ کا پروان بہت اچھا ہے اتنی اداسی سے کہہ رہی ہے مجھے اس میں لڑی ہوئی ہے ذکھا میں اور اس وجہ سے آپ کو مولا صحیح دتا فرمائے جی کہ یہ کیا کہنا چاہیں گی یہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں بلکل کیجئے انسان کے اندر بل پاور میں نے ان سے یہ پوچھنے کہ کیسے آئے کیسے آئے کیسے آئے آپ نے ایسا کیا کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کو اپنی بل پاور کو سٹرونگ کرنا ہے مطلب یہ بیماری کا بھی کچھ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح جا اپنے اندر بل پاور ہو تو انسان ہر چیز بے کابو پا سکتا ہے بے شک تو یہ الرجی کہ میں پوچھوں گی یہ ضرور میں وجہہ صاحب سے پوچھوں گی کیا ہمارے پاس ایسی اور اروج ہمارے پاس ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ایسی کونسی تھرپیز ہیں یا ایسی کونسی ایکسسائزز ہیں جو ہم کر کے اپنی ویل کو تھوڑا سا جو ہم نے کہیں چھپا دیئے چیری ڈاؤن ہو گئی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو یوں کر کے ہم نے جگانا ہے ہے نا یہ کیسے جگانا ہے لیکن یہ تھوڑے در بعد جانتی ہوں ایک اور کالورنس سے بات کرتا ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں آج سے بات کر رہی ہیں قرانچی صاحب کیا آپ کیسی ہیں بلکل خیریہ سے آئیشہ جی کہیے کیا کہنے چاہیں گے آپ آج کا آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے بلکل مختلف پرگرام ہے آپ کا لوگوں کے لیے انفرمیشن کا پرگرام ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کے اس طرح پرگرام ہوتے رہے ہیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے میں آپ کو صحیح بات بولوں کہ آپ لوگوں کے یا ہر چینل کے اوپر ایک امبر آ جاتی ہیں میں تو تنگ آگئی ہوں ان کو دیکھ دیکھتا ان کے سیرے کی جھوریاں تک نظر آنے لگ رہی ہیں ایسے نہیں کہتے آئیشہ دیکھیں یہ تمام جتنے بھی ہمارے اچھے آٹسٹ ہیں جتنے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینر ہیں یہ سب آپ لوگ کی محبت کے لیے آتے ہیں تو اس طرح یہ اگر آپ کی اس will کو سٹرانگ کرنا تھا آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا تھا یہی آکے کہ آپ چاہر ہی تھیں یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کو یہاں رک جانا جائے تھا اگر آپ یہاں رک جاتی تو یہ آپ کے نفس کا کنٹرول بھی ہوتا اور آپ کی will power کو بھی شوق کرتا تو میرا خیال ہم کسی کو برا کہ کہ اپنے آپ کو اچھا کہنا چاہیں تو یہ غلط ہے اپنے عداد سے اپنی چیزوں سے آپ کو ایسے کر دیں کہ لوگ دیکھ کے آپ کو کہیں کہ واہ آپ بہت کمال ہیں آپ بہت اچھی ہیں لیتنگ چھوڑا سپر ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب اور اپنی اس گفتوں کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہم اور آج بات کریں اپنے willpower پہ اور بات کریں نفس پہ مجھے ابھی ابھی جوئن کے ہمارے بہت ہی میں کہتی ہوں کہ اچھا وقت ان کے ساتھ گزر ہے تو اس لئے اب مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا یہ ہمارے مہمان ہیں ہماری فیملی کا ایک اور حصہ شہریار داؤسا سلام لیکن کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹاپک آپ کو بتا دیا میں نے اور آپ کو ایسے پتا بھی ہے ہماری صبح سے ہم کوشش کریں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ نفس میں اور willpower میں یہ دو الگ ان کو کیسے کریں یہ جڑے جڑے جو بہن بھائی سال سال چل لیں تو ویسے تو یہ جڑے ہوئی ہیں لیکن صحیح معینوں میں ابھی میری بہن ایک کالر تھی انہوں نے پوچھا تھا کونسی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے will کو سٹرونگ کریں اور اپنے نفس کو سٹرونگ کریں پہلے تو میں آپ سے ہوں گا بعد میں ان دونوں سے پوچھوں گی تھیرپی زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی و باجک و صلیم نفس ایک حقیقت ہے willpower جس کو ہم نے قوت ارادی کا نام دیا ہے وہ ایک کیفیت ہے اچھا اب willpower جو آپ اپنی کیفیت جنریٹ کرو گے یا اس کو آپ پروپیگیٹ کرو گے یا اس کو بڑھا ہو گے اس کے لئے آپ کو مختلف مشکیں یا ایکسرسائزز کرنی پڑھتی ہیں یوگی صاحب اس کے بارے میں کشنوں کو یقین بیان کریں گے نفس جو ہے وہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ تین چیزیں ہیں نفس کی ایک تو نفس یا مارا نفس انسانی ایک نفس اللوامہ جو ہر وقت بلیم کرتا ہے دوسروں کو یہ ہوتا تو کیسا ہوتا یہ کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ کیوں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ٹھیک ہے نا اچھا تیسری چیز ہے نفس متمینہ چوتھی پانچ بھی بھی اور نفوس ہیں لیکن ہم جو نفس ہے انسان ہے آج کے دور میں نفسیں ہمارا کو زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے صحیح کرنا بھی چاہیے لیکن جو نفس متمینہ ہے وہ اب دکھائی نہیں دے رہا نا جو اللہ نے فرمایا یا ایتوہن نفس المتمینہ ارجعی لہ ربی کی راضیت مردیہ فتخلی فی عبادی واتخلی جنتی اے وہ نفس اے وہ جان جان اے وہ حقیقت جو دنیا میں میری رضا کو اپنی رضا بنا کر آنے والے آجا اب میں تس سے راضی ہو گیا ہوں میری جنت میں داخل ہو جا تو اپنی جان کو اپنی خواہش کو جو اپنی ڈیزائرز ہیں اپنی خواہشات ہیں یہ ہے نف اپنی ڈیزائرز کو ختم کر دینا خدا کے حکم پہ حکم پہ ختم نہیں ختم نہیں آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ خدا کی جو بھی اس کی احکامات ہے وہ آپ کی ڈیزائر بن جائے یعنی آپ کی ڈیزائر ختم نہیں ہوئی ہے ڈیزائر is there آپ کی ڈیزائر ہی خدا کی احکامات بن گا ہے آپ کی ڈیزائر وہ جائے فر ایسیمپل اگر آپ کی ڈیزائر ہے کسی جو بھی ایک کام آتے ہیں فی one of them is to help the poor so یہ آپ کی خود کی ایک will ہو آپ کی خود کی desire ہو اس کو آپ differentiate نہیں کر ختم نہیں کر سکتے آپ because desire is one of the part of آپ کی جو کہتے ہیں نا خواہش خواہش یہ اس کو آپ انسانی اس سے ختم نہیں کیلے کہ آپ کی خواہش اور اللہ کی خواہش ہی ہے دیکھیں خانا اور بکا کرتے ہیں حضور نبی کریم میں نے ساتھ اسلام جہاد سے واپس آرہے ہیں ایک چنگ سے صحابہ سے فرما رہے ہیں چلو بھئی اب ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آرہے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جان نہ تھیلیاں تھی رکھ دیتی آنے اور تسی کہیں دے ہو کہ جی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد سے بڑے جہاد ہے اب کون سے جہاد ہے فرمایا اب نفس کے خلاف جہاد شروع ہو گیا جو بڑا جہاد ہے جو شیطان کے خلاف کرنا ہے جس نے ہمارے نفس کو ٹوٹل کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اب جو ہماری خواہشات ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں کیا لکھا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین قسم کی خاصلتیں ہوتی ہیں نمبر ایک رحمانی ہیوانی اور ملکوتی فرشتوں والی بڑے تفصیل سے بھی ہمیں بتایا جو بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا جی تو میں صرف اتنا ارز کروں اگر دیکھو وہ ہیوانی خواہشات کو ڈیویلپ ہونے دیتا ہے بلکل پنپنے دیتا ہے رحمانی خواہشات کو دبا دیتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہیوانوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے فرشتوں والی اگر وہ خاصلتوں کو اوجاگر کرتا ہے ابھارتا ہے اور ہیوانی خواہشات کو اپنی دباتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس پر فخر کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے نا اب انسان کیا ہے اپنی ڈیزائرز کو جب وہ اللہ کے احکامات کو پسے پوچھت ڈال کر کے ہوتا ہے کیا ہے بتا ہے سادیا اب دیکھیں میڈیا ہے میڈیا بڑی اچھی تربیت کر سکتا ہے بے شک لیکن نہیں کرتا سوری ٹو سے ناراض ہوں گے مہتگان لیکن ہمیں ریٹنگ چاہیے ہمیں ہر وہ چیز دکھانی ہے جس سے حیجان پیدا ہو جس سے خبر خبریت آئے جس سے ٹینشن کریئیٹ ہو لوگ ہمارا ویڈیو ہمارا چینل دیکھیں یوگی بجاد ویری گوڈ پرسن کیا کوئی نئی بات بتائیں گے اچھی بات بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی آپ بریکنگ نیوز لگا دیتے ہیں وہاں بم دھماکہ ہو گیا لیکن ہوتا دیکھاتے ہیں نا شیعر صاحب ہم کونس اپنی طرف سے خود ہی کوئی پٹاکہ پھوڑ گیا بتا دیتے ہیں کہ بریکنگ نیوز آگے ہیں لیکن یہاں میرے پاس ایک سوال دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی تو ہم دھول بھی نہیں ہیں ہم دھول بھی نہیں ہیں ہم ان جیسا نفس ان جیسے کنٹرول نہیں لاسکتے میرا صرف یہاں ایک آپ سب سے ایک ہے ایک نومل انسان ہونے کے ناتے میں میری کوشش ہوئی ہوتی ہے کہ میں کچھ بہتر کر سکوں لیکن کئی نہ کئی مجھے شیطان بر غلاطہ بھی ہے کہ پاگل تو نہیں ہوگئے اس نے تمہارے سے تنا برا کیا ہے اچھا یہ انسان ہو نا میں انسان کی جنگ تو چلتی ہے یہاں میرا خالی یہ وہ willpower آپ کی کام آتی ہے جہاں آپ اپنے نفس کی بات کو مانتے ہوئے اس بات کو روک لیتے ہیں اور اچھے کام کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں تو میرا خالی یہی willpower ہوگی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے جاتے ہیں تو روکنے کے یا اس کام کو نہ کرنے کے یا احسن کام کو آگے بڑھانے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں دنیا میں بھی جزا اور سزا کا کونسپٹ ہے اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن پاک کے اندر جزا اور سزا دونوں کے کونسپٹ کہتا ہے رب العالمین ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے کائنات پر بھیجا ہے تو اس لئے قرآن پاک میں نوے فیصد رحمتی رحمت بتاتا ہے اٹریکشن دیتا ہے جنت کی بتاتا ہے گناہوں کو ماف کرنے کی بات کرتا ہے ہر توبہ قبول کرنے کی بات کرتا ہے دوسری سزا ہے جو دس پرشنٹ سزا ہے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے آپ ایک ترغیب سے کسی کو کہتے ہیں یا پھر اگر نہیں مانتا تو اس کو آپ بچے کو بھی سرزنش کرتے ہیں ایک دفعہ ڈانٹے پھر اس کے بعد ایک لگا دیتے ہیں تو جزا اور سزا کے قانون کے اوپر جزا اور سزا کے قانون کے اوپر آپ اس ترغیب کی طرف جاتے ہیں یا اپنا پروہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں جناب لیتنگ چھوڑے سے بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی کالس کو بھی لیتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں ہم اور بات کر رہے ہیں ہم اپنے ویلپارک پہ اور نفس پہ اچھا اب بہت دیر سے لوگ کے اندر ہی ہو رہا ہے کہ بھئی اگر ہم نے اپنی ویلپارک و اپنے قوت ارادی کو بڑھانا ہے تو کیا اس کی بھی کوئی مشکے مشکے ہوں گی ہماری زندگی میں ایسے کو یوں گے دیکھیں بتائیں تو صحیح کیونکہ مائرین نے بات کر لیا میں ایک عامس آدمی ہوں ابھی بھی میں بڑا پریشان ہوں آپ عام میں اتنے کمال ہیں نا کہ آپ جیسا عام نہ بڑے مشکل سے مل پاتا ہے یہ عام میں کمال رکھتے ہیں بڑے سیزن میں آتا ہے پہ سیزن سے نکل جاتا ہے دیکھیں جہاں تک میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھانا ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں وہ بہت سمپل سی بات ہے کچھ چیزیں ہوں جو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بلڈن ہے ہمارے اندر نفس ان میں سے ایک ہے نفس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ باہر کڑے ہو جائیں دور دور سانتے لیں تو نفس اچھی ہو جائی اب بہت خوبصوری بات ہے ایک قوت ارادی پر بات کر لیتے رہے ایک کیفیت ہے ایک حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ نفس ہمارے اندر موجود ہے نفس ہر کسی میں موجود ہے نفس نہیں تو بندہ ختم بلکل کچھ میں شاید وہ اس کو روک دیتے ہوں گے لیکن موجود ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بہت سے لوگوں میں ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے ایسے مشکین اور ایسے لوگ بہت سے لوگ ہیں جیسے کہ آنزاز سعادت سم کے سامنے ایک ذکر کیونکہ میرے دوست میں بھی کیا میں بھی چاہوں گا سعادت حاصل کروں کہ مشکین یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں کیا کریں گے اگر ہم آپ کو صحیح مان لیتے ہیں تو ہمارے باپ دادا غلط ہو جائیں گے ان کا نفس بول رہا ہے ان کے ساتھ میں اس کو دوسری طریقے سے لے کے چلتا ہوں نفس پہ میرے دوستوں نے بات کر لیا حضرت بات کر رہے ہیں میں آپ کو بل پار کے اوپر بات کرتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر مبشار کی بات سے تھوڑی سی بات ملاوں گا کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کیمیکل ہی ریاکٹ کرتے ہیں آج ہم جن لوگوں کو ہرونچی کہہ کے اور جو روڈوں کو پلوں کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں برا پیلا بھی کہتے ہیں لیکن کتنے لوگوں نے جا کے دیکھا ہے کیا ان کے انڈرکلائن گلینڈ جو ہیں جو ان کے اندر کیمیکلز ہیں کہیں ان کی کمی کی وجہ سے ان میں بغیرتی کا انصر تو نہیں آرہا کیونکہ ہمارا ایک کیمیکل ایک گلینڈ ہے انڈرکلائن گلینڈ میں ایک گلینڈ ہے انڈرینل گلینڈ جو کڈنی کے اوپر ہے یہ غیرت کے ہارمونز بھی پیدا کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جوش یہ fight and flight والا جو کونسپٹ ہے وہ لے گا جو آپ منٹ منٹ میں لڑنے کو تیار ہو تو ان کی گلینڈز کو زیادہ بڑے ہو تو ان کی کٹنے پڑیں گے کیا کریں میں آپ کو دونوں چیزیں بتاتا ہوں میں نے یہ موضو چھیڑا ہے تو میں جو پورا اس کو مکمل بھی کرتا ہوں میں مکمل بھی کرتا ہوں اس لئے بیچ بیچ پر اپنے دو جملے اس لئے استعمال کر رہی ہوں تاکہ ان کا بھی بتائے گا جن کے اندر زیادہ اس کو بھی کم کیسے کرتا ہے میں نے ایک جگہ دیکھا تھا روٹی کو اوپر سے کبھی کبھی پانی مارنا پڑتا ہے انرم کرنے کے لئے تو آپ مارتے رہے گا پانی لیکن میں اپنی بات اس طرح کہوں گا کہ دیکھیں جس معاشرے میں ہم مکمل طور پر ویل پار کو نہیں لے پا رہے وائٹمن بی ٹویل وائٹمن بی ٹویل اگر رات کم بہت زیادہ میٹھا کھائیں تو ہمارے نفس کے اندر سے وہ کم ہوتا ہے اور ہمیں بہت پریشان کن خیالات خواب آتے ہیں آپ میٹھا کھانے کے بعد لوگ کریں آج کل میرے پیچھے کوئی پڑھا ہوئے کہ خواب مجھے چھپ کرنیے اندر آ رہی ہیں بھائی میٹھا کھانا کم کر دو اسی طرح اگر آپ وائٹمن بی ٹویل وائٹمن بی ٹویل نفس کے اندر ہوتا ہے اور یہ اگر کم ہو جائے تو ڈریمز جو آئیں گے اور اس کو بڑھانے کے لئے کیا کھانا چاہیے وائٹمن بی ٹویل لے سکتے ہیں اس کے بہت ساری غزہ ہیں اس میں تفصیلی دوگ صاحبہ بات کریں گے میں وائٹمن بی کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں وائٹمن بی جو ہے یہ اس کی کمی بھی انسان کے اندر ارادہ تو چاہتا تو ہے وہ کر نہیں پا رہا تو اس کو سپورٹیولی اگر آپ غزہ کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے کریں وہ اپنی جگہ ہماری ایکسسائز کیا کرتی ہے ایکسسائز کے ذریعے ہم اپنے ہی جسم کو نکھارتے ہیں اور اس کیمیکل کو اپنے ہی اندر پروڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہم تمام وہ آسن کریں گے اور اگر آپ اس کے ساتھ کسی ڈاکٹر کی ہیلپ لے رہے ہیں غزہ یا دوہ لے رہے ہیں تو آپ کی جو ایکسسائز ہیں وہ اس کو ٹرپل ٹائم مدد کرے گی ایسے ہومیپیتھک فیدیشن میں خود یہ جانتا ہوں کہ کونسے کیمیکل کیسے پروڈیوز ہوں گے لہذا جتنے بھی آسن ہمارے کیڈنی کے لیے ہیں ٹوستنگ کے پوز ہیں وہ سارے کے سارے ویلپار بڑھانے کے لیے استعمال کریں تو کیا کریں ہم ترچے ہو کے کھڑے ہو جائیں بلکل بلکل سیریسلی بلکل بتائیں گے کے بجازہ میں سیریسلی میں جاننا چاہ رہی میرے ناظرین اس کا شاید دیکھ رہے ہیں اگر ان کے اندر یہ پروڈلیم ہے اور ان کو فیل ہوتا ہے تو وہ کیسے کیا کریں کونسے پوز پرپل کے پیچھے آپ بلو میں چھپ گئے پرپل کے پیچھے بلو میں چھپ گئے پرپل کے پیچھے بلو میں چھپ گئے ہاں 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 ماشاءاللہ اگر آپ تھوڑا سا پیر کھول کے کھڑے ہو اور اپنے آپ کو پورا گھمائیں تو آپ کو یہ جو بل آرہا ہے یہ کڈنی کے اوپر بھی افیکٹ کرے گا اس کو ہم ہاں آپ نے تھوڑے سے پاؤں کو سٹریچ کیا اور آپ نے یہ کیا اور اس کو گھمالی اور تھوڑا سا روک کے رکھا اپنے آپ کو اچھے اس میں اگر آپ اپنا ہاتھ اچھے اس آپ نے اپنے سانس کو بھی روکنا ہے اتنی اتنی بیت کنٹرول کرنی ہے اچھے اتنی کے واپس آجے واپس آجے اس میں سانس پر اتنا غور نہیں کر رہے ایکزیل کرتے ہیں آپ جائیں ٹوست کریں اور رکھ جائیں تھوڑی سی دیر شارٹ بریدنگ میں رکھے رہے اچھے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اور آپ بھی مائرین آپ سے متفق ہوں گے اس بات سے کہ جن لوگوں کو پتری ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ مومنٹ والے ٹوستنگ کر لیں کچھ کر لیں اسی طرح تمام وہ پوز جس میں آپ اپنے آپ کو دبا رہے ہیں چاہے فارور بینڈنگ کے ہو اور یا آپ بیکورڈ بینڈنگ کے ہو وہ دونوں فائدہ مند ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لئے کالرے ہمارے صاحب سے بات کرتے ہیں ہمیں رکو جو دیا ہے وہ بہت بہتین تو میرا خیال ہے اگر ہم سب پانچ وقت کی نمازیں بھی اپنی زندگی میں سٹارٹ کر دیں پانچ میں نہیں چلیں چار کر لیں ایک کی تو وہ بھی ماں کی دے دیتا ہے نا 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 آپ امنی ضرور سے کیوں خام کا بہت سارے لوگ نہیں سپورٹ پاتے اترام ضرور کرنا چاہیے لیکن نہیں کر پا رہے سٹارٹ تو کریں میرا مقصد ہی ہوتا ہے شریعہ صاحب پہلا قدم بڑھائیں جب تکہ پہلا قدم نہیں بڑھائیں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں دیکھیں سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام میں ہم نہ نفی کر سکتے نفی تو میں کری نہیں رہی میں کیوں نفی کرنے والی اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں میں آگاز میں ترغیب دینی چاہیے فرائز پہ زور دینے چاہیے اور مختصر آیات پہ زور دینے چاہیے چھوٹی نماز پڑھیں اور صرف فرز پڑھیں پھر آگے بڑھائیے لیکن ایک کم کرنے میں کم کرنے کو نہیں کری ملکل نہیں کم کرنے کو کری سادیا what did you do is you try to give them a motivation what you did کہ وہ at least نماز تو پڑھنا شروع کر آپ نے بھی یہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ نماز تو بڑھے دیسن رنگ کا کہ آپ رکوب میں جاتے آپ کی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی چلو تم ابھی میں مس کر رہی کیا نہیں پڑھ رہی جو بھی یا تم ایک تو کرو نا چلو ایک at least ایک کرو باقی صاحب چھوڑو چلو ایک تو کرو نا ابھی جو دک صاحب نے کہا روگا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ میڈیا ہے آپ کو پتہ ذرا سی بات باق کا پتنگل نہیں جاتا میں آپ کے اوپر شک نہیں آپ کی نیت میں کوئی بھی نہیں آپ دیکھیں نفس کے خلاف جہاد کی جو بات ہوئی ہے نفس کے خلاف جہاد وہ جہاد آپ کا ایوری ڈے کا ہے ایوری سیکنڈ کا ہے it's not a long it's not one time کہ ہاں میں آج یہ برا کام نہیں کل کر لوں گی آج میں نے سادھیا کہ برا ہی نہیں کل کر لوں گی تو ٹھیک ہے اور یہ ایک دن میں میرا خلق وہ نہیں ہوگا یہ جہاد ہے یہ جہاد ویل پاور کے بینے آپ کا ہو نہیں سکتا اگر آپ کا willpower نہیں ہے کچھ کرنے کی یا اس نفس کے اندر سے اپنا کہتے ہیں نا action plan ہٹا کے دوسری نفس کی طرف جانے کی then دوسری type of نفس not as in دوسری نفس but دوسری type of نفس کی طرف جانے کی then you won't people do it so willpower again plays a very important part what you did you gave a motivation that kind of motivation even is given in not that exactly kind of motivation but خدا بھی ہمیں motivation دیتا ہے کس کی جنت کی جس کی وجہ سے ہمیں willpower آتی کہ ہمیں اچھا کام کریں موٹیمیشن جنت میں جگہ ملے جناب کولر ورسون سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم السلام میں پنگلی سے بات کر رہی ہوں میرے نام رزوانہ جی رزوانہ کیا کہیں گی میں تقریباً ایک سال سے اس نفس میں کمزوری نفس سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اپنے اوپر کیسے قابل روک میری بہن اس بات کو روک آپ کے نفس سے یا آپ کی قوت ارادی صاحب کے کنسیب کرنے کا مجھے تعلق نہیں کس چیز کا نفس کی بات کریں کیا آپ مجھے سمجھ نہیں آئی میری خواہ اتنی وہ ہو گئی ہے کہ میں اپنے آپ کتنا کمزور فیل کرتی ہوں اپنے آپ پر قابل نہیں پا سکتی اللہ کا حکم نہیں ہے تو برمات شکروں میرے اندر اپنی کمزور ہی مطلب آپ گلا کرنے لگتی ہیں اپنے مالک سے تو اسے تو رونا بڑا پسند ہے شریعہ اسے مانگنا وظیفہ بتائیں کہ میں پاس ہو جاؤ مجھ ان سے بات پوچھیں کیا فیل کیا کرتی فیزیکل میرے خیل کال پر نہیں ہے میرے بیٹی میں چاہ رہی ہوں اللہ تعالی مجھے بیٹے سے نواز ہے امران یوسف صاحب بیٹھے ہیں جب میرے ان سے بات کروا دیں امران میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ آپ میں کسی چیل میں بتایا تھا کہ کسی پیج پیج میں بیٹی میں بہن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے گائنیک کالیجسٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے کال راپ ہو گئی ہے یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 48 سال کی عمر کے اندر بہت ساری پوچیدگیاں ہوں گی جو آپ کی حمل کی لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں ایک بہت سارے آرٹیفیشل طریقے اس وقت آویلیبل ہیں لیکن اگین اس کی صحت آپ کی صحت آگے آنے والے بچے کی صحت یہ بہت چیزیں ضروری ہیں میرا خیال یہ کہ آپ اپنے گائنیک کی ریپورٹ کے ساتھ اگر ہمارے نفسیات کے ساتھ بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں جب آپ اس کی رضا میں راضی ہو بات کریں میں ایک بات درسی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نفس ایک یونیورسٹی جہاں میری بیٹی پڑھتی میں نام نہیں لیتا پرائیویٹ یونیورسٹی وہاں میری بیٹی نے کہ ابو میں دو ایسی بہنوں سے ملی ہوں جس کے بعد مجھے مذہب سے پیار ہو گیا اسلام ابا نے کہ ارج اگر میرا خدا ہے اب یہ ہے فیت کی بات یہ آتی ہے اگر میرا خدا ہے تو اس خدا نے میری اس مشکل سے کیوں نہیں نکالا اب ہر چیز کے لئے خدا کو مورد ارزام ٹھہرا دینا جبکہ وہ بے نیاز ہے اس نے انسان کو مکمل مقادر بھی نہیں باپ نے اسلام چھوڑا مذہب سے بیوی نے چھوڑا دونوں بیٹھیوں نے چھوڑ دیا اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہ دیار اب ہم بہت خوش ہیں کیوں اب ہم پر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں اب ہم چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے اسلام ریسٹرکشنز اپلائی بھی نہیں کرتی ہیں یہ لوس یہ لیک آف کونفیڈنس یہ لیک آف ویلپار یہ لیک آف فیتھ آن اللہ اللہ کو ہمارے عقلوں کے ہاتھے میں آئے گا اگر وہ آئے گا تو پھر اللہ نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے نا تو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے اس ویلپار کو کس طرح میڈیٹیشن کیا ہے مراقبہ کیا ہے دکٹر صاحب بھی کرواتے ہیں یہ بھی کرواتے ہیں اسلام ہمیں خود کہتا ہے مجھے دکٹر آمیر عمران صاحب کی بات صاحب تے اچھی پتا کیا لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ یہ بہت ساری باتوں کو بلکہ ساری باتوں کو ضرور برزرور کنیکٹ کرتے ہیں اسلام کیوں اسلام مکمل کوڈ آف لائف ہمیں ہر چیز میں دیتا ہے یوک مجال صاحب کو دیکھا کرتے تھے وہ ہر بات کہیں نہ ریٹ کرو کس طرح ہم وضائف کیوں بڑھتے ہیں بولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم پڑھ رہے ہیں یا ولی یا ودود ہم اللہ کے کلام کو ناموں کو ریسائٹ کیے چلے جارہے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین حضور نبی صلی اللہ صلی اللہ حدیث کا مفہوم زمین پر یہ دیکھو یہ انسان مجھے کال کر رہا ہے مجھے بلا رہا اس کا یقین ہے اس کا فیتھ ہے اس کی مل یہ ہی ہے کہ میرا راب مجھے ضرور برزرور فلفل کرے گا انشاءاللہ میرے دیکھیں بات ہوئی تھی ایک کالرڈ نے کال کی تھی بیچ میں کیسے بڑھانے ہاں ٹھیک ہے اچھا ایک process ہے willpower بڑھانے کا جو بہت easy اور ہر کو ہی کر سکتا ہے it's not a difficult thing جس کے لئے آپ کو اٹھ کے آتھ اے سکتا ہے یوگی اجیاد نے بتائے یوگی یوگی اپنے اپنے آنکھے بند کریں آرام ریلیکس ہوکے بیٹھیں بیٹھیں بیس گنودگی کا تائم جو آپ رات ہو سونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے کے بعد دیفنی دریم اپنے آپ کو visualیز کریں پیچر کریں اپنے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے جو آپ کرنا چاہتے بٹن present کیا وہ کر رہے already okay that will always give you motivation اور وہ آپ نے کر لیا don't always ہمارا problem کیا ہے ہم steps میں پسجاتے ہم message دے رہے ہوتے ہمارا پوری energy لے چلتا ہے ہمارا problem ہے ہم اپنے چیز attract کرتے ہیں what you have to do is you have to think of the solution کیا ہو گا for example I am very stressed so what is the solution of it that I stressed not I have money what is the solution if I have money try to visualize it when we do a to have to to which we need to have to be for example to me to 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 be more grateful to 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 linguistic in your mind is very important language you use to will power to increase کرنے کے لیے تھی کہ جب آپ کا willpower increase ہوگا تب بیٹھ سے اٹھ کے کوئی exercise کرو گا جب بیٹھ سے اٹھ کے کوئی کام کرو گے جب نکل کے آپ نماز پڑھو گے تو اپنے willpower کو آپ کو بڑھانے کے لیے you have to visualize something that you want to do as if you're doing it right now present میں کر رہے اپنے حال میں گرودگی کے stage میں کر رہے because جو آپ ارادہ ہم روز کرتے ہیں ارادہ ہم روز کرتے ہیں کل سے میں نہیں کروں گی گھنٹے بعد سے میں نہیں کروں گی دو گھنٹے بعد سے میں نہیں کروں گی وہ ہمارا ایک percent of decision ہوتا ہے ہمارے conscious mind کا جو ہمارا subconscious mind جو پوری چیز کو control کر رہا ہے ہمارے پورے کہتے ہیں اس کو will جو ہمارا willpower main آ رہا ہوتا ہے جو ہمارے subconscious minds آ رہا ہوتا ہے that you can reprogram in your state of sleep or I mean I would say in a state of gunnudhi Thank you so much Haruj, آپ نے بہت مجھے کہ ہمیں اسے remedy کہیں اسے ایک exercise کہیں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے اگر کسی چیز کو positivity کے ساتھ آپ اس کو سوچتے ہیں اور deep thought میں جاتے ہیں آپ اپنے دماغ کے اس حصے کو جا کے touch کرتے ہیں جہاں سے وہ آپ کے پورے اورا کو یہ message دیتا ہے اور میں نے تو یہ سنایا کہ جب آپ ایک positive message دیتا ہے وہ قدرت میں چلنا شروع ہوتا ہے کہ ہر message آپ اس کے science اس کے بیچے ہے کہ آپ نے بلکو صحیح بات کی ہے you are very right about it thank you کہ دیکھیں frequency ہوتی ہر چیز کی ہم بھی ہر چیز اس وقت اگر آپ دیکھیں گے میکروسکوپک لیول پہ تو everything is vibrating on a certain frequency so your thought also has a frequency so when you are thinking positive it affects everything تب ہی کہ کسی کے لئے اچھا سوچو یا اچھی بات سوچی بالکل it affects اچھا ایک اور چیز ہے again religion کے اندر ہی ہے اچھا سوچو کہ اس کا سواب مل جائے گا why because again it has a frequency every thought of yours has a frequency you're very right about that thank you Dr. Mubashra آپ ہمیں بتا رہی تھی کچھ چیزیں آپ نے وہاں رکھی ہیں وہاں چلتے ہیں بالکل لیکن اس سے پہلے کالروں سے بھی بات کرتے ہیں اور ہم دونوں وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا جان رہے ہیں Dr. Mubashra میں کیا کر کے بتا رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بگر صلاح میرے بھائی پہت مازل چاہتی ہوں میری اس سے آپ کی کال روپ ہی آئیے جی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے باتائیں کہ ہم کیا جام رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں برین سٹیملنٹ شکس اچھا ارلی مورننگ میں اس سے اگر تماغ جاک جایا کہ اگر تماغ جاگ جایا آپ کے اندھر chemical imbalances ہے جہاں پہ ہم self-control کی بات کرتے ہیں stress کی بات کرتے ہیں anxiety کی بات کرتے ہیں تو food I 101% believe plays very important role in your life اگر for instance اگر ہم breakfast skip کر رہے ہیں lunch or dinner کر رہے ہیں تو آپ کا mind صحیح طریقے سے awake نہیں ہوتا یعنی کہ breakfast اتنا important ہے بلکل breakfast is the most important meal of the day ہم نے لیا soya bean soya bean صحیح اس کو ہم soya shake برائیں گے milk کے اندر ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے ہیں جو صبح اٹھتے ہی بہت زیادہ lethargic ہوتے ہیں فٹیگ ہوتے ہیں یعنی ان کی صبح ہوتی تقریباً دو بجے ہے آئے آئے cup of tea یا کافی تقریباً چار سے پانچ لگیں گے ان کو to wake up ہاں یہ soya bean لیا ہم نے صحیح اور اس کو ہم نے بیسنا ہے 2 ڈھائی پہ رہا ہے چیز کی پھر آئے چیز کیا اگر آپ مونی بیسنا ہے راکھ میں میری دیں گے ہم دیں گے ہم دیں گے اگر آپ مونی یا سی ہجے کائیں کیونکہ ہمائی ہمیں جو ہمیں جو ہماری ملکتون جو اگر ہم سکتے کافی تلیسے کارک سریا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فل of omegas all the omegas 3, 6 اور 9 کا کمبنیشن ہے وائٹمن کلشم اور اس میں iron بہت خد سے زیادہ ہے اور فائبر جن کو even constipation کا ملک دود ڈالا ہے اس پہ ہمیں ٹھیک ہے اچھا یہ ڈیلی فریش بنائی ہے نہیں یہ بنا کے رکھنے آپ نے اس کو پیس کے آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہے نا سویا کو آپ پیس کے رکھ سکتے ہیں سویا بیس کو پیس کے رکھ سکتے ہیں ملک دود ڈالا ہے اس پہ ہمیں ٹھیک ہے اور ارلی مرننگ پینے سے سب سے امپورٹن ہے کہ یہ آپ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں بریکفست کو صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سویا ملک ٹھیک ہے اچھا یہ پینہ کس کب ہے نے ہار مویا انکہ صبح اکتے ساتھی ارلی مرننگ پینے آپ کا بریکفست کا سبسٹیوٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ناشتہ نہیں کرتے آپ یہ پی کے نکل جائیں گھر سے ٹھیک ہے نکل جائے یا ایون جن کو ڈائیبیٹیز قیش ہوئے ہیں یا ڈائیبیٹیز ملتائیٹیزم ٹھیک ہے یا ہائپو تھائیوریزم ہے کیونکہ آپ کو کیمیکل بیلنس ہونا ہے ہمارے بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ ضروری ہے آہ سیکنڈ چیز ہم چار بجے کے ٹائم پر ہماری ہماری امیونٹی ہماری اینرڈی بہت زیادہ لوگ ہی بھی ہوتا ہے ہلکی خلکی بھوک شروع بلکل اس کو ہم کو سپائک کرنے کے بجائے انسٹیٹ کے ہم ٹی اور کوفی کا ہاں بلکل یہ ہیں سن فلاور سیڈ سن فلاور سیڈ آپ کانچ کے اندر جار کے اندر رکھ لیں اور آپ نبل کر سکتی ہیں نہیں کھا سکتی ہیں اور آہو چلک کے ساتھ بھی خائم میں تو چلک کے ساتھ کھا بلکل اور اس ویری ویری پاورفول کیونکہ اگین یہ برین سٹیمولینٹ ہے آپ کو فول اف انرڈی ہے اگر آپ ہانڈ فول روزانہ لیتے ہیں ایک مکتی ایسے لے لینے زیادہ نہیں لے لینے روز یہ سبسٹیٹیوٹ کرتی ہے کہ آپ نے ون ٹاپ آف اومیگا 3 جو ہوتی ہے ون تھازن آئی یونٹ کے حساب سے فش آئل سے بیسیکلی تو الچے کو یہ ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں سن فلاور سیڈ پھر اس میں آئے سنیمن سٹک ہائیلی سٹیمولینٹ یہ آلزائیمر پیشنٹ کے لیے ڈیمنٹیا جن کو میمری لاز کا ہے جن کو ایشیوز ہوتے ہیں فوکسنگ ایلیمنٹ کے لیے یعنی کسی چیز پہ وہ فوکس نہیں ہم فوکس نہیں کر پاتے ہیں جب سنیمن کا نام آتا ہے ہم اکثر مسالے جات سنیمن اس کو کہتے ہیں سنیمن سٹک یہ ہے اور یہ سنیمن سٹک دوسری ہے تو ہم نے چوز کرنا ہے یہ والی اس کا آپ کعوہ بھی بنا کے پی سکتے ہیں جو خانسی وغیرہ کو اوورکم کرتی ہے آزما یا برانکائٹس ہے جن کو دمے کا ایشیو ہے ایون ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ صرف اور صرف اس کو ہاف کپ آف ٹیم بنا کے یعنی صرف اور صرف سنیمن لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی سوف ڈال دینا ہے یہ ہماری herbal tea ready ہوگی آپ دن میں دو سے تین پییں as a tonic not as a tea as a tonic آپ one cup پی سکتے ہیں دوسری چیز ہے ہماری ٹلڈا رائز رائز جبھی بھی ہم تصرف کرتے ہیں وہ سو فیدا آتے ہیں yes it usually gives a signal کہ بہت زیادہ obesity کی طرف مٹاپے کی طرف لے کے جائے گی تو یہ ہے ٹلڈا رائز جو بلاک کلر کے ہوتے ہیں یہ اگر آپ ایک پلیٹ بھر کے بھی لیں تو آپ کو گیسٹورائٹس پکا کے کھانے ہوتے ہیں نورمل طریقے سے گل بھی جائیں گے پک بھی جائیں گے اور ایسے ہی اپنا شکل ان کی کالی رائے گی تھوڑی سی light beige ہوگی انہوں نے ایسے کیا کرتے ہیں ان کے مو کالے ہوئے ہیں light beige کیونکہ یہ highly high amount of fibrous ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہے جو ہمارے gut and colon کچھ لوگوں کو constipation کا issue ہوتا ہے یا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ڈائجیسٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں جیسٹ پورے دماغ میں چڑھ گیا جیسٹ میں چڑھ گیا تو ڈیسیجن پاور اگین ویل پاور کی جہاں پہ بات آتی ہے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہمیں نیوٹریشن والیو زیادہ صحیح پوروٹ کرنی ہے اچھا دوسری چیز ہم نے فائبر جیسے گہوں کا استعمال اگر ہم نے صرف اور صرف یہ رات میں اگین جن کو نیند کا issue نیند نہیں آتی صرف آپ نے ہمیں ہاف کپ آف وارٹر میں ڈال کے اس کو اُبالنا ہے اور اس کا گہوں کا آپ پالی بھی پی سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے ویٹ لوس پہ لے کے جاتے ہیں تو پورے دن یعنی آپ اس کو ایسے ڈیفیوزر بنا کے اور اس میں پورے دن میں کتنا سن لو روز ویٹ لوس کرنا ہے 3-4 کپ آف آرام سے اس میں آپ نے سینیمن سٹک اگر آپ کہیں تو میں بنا کے بتا دو سینیمن سٹک گہوں کا استعمال کریں گے اور صوف کا ایسے ڈیفیوزر میں جب ہم رکھتے ہیں کانچ کی دیفیوزر میں تو پورے دن آپ آرام سے یہ ہربل ٹی یا ہربل واتر آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اس کا بانی اس کا بانی کپ یا صحیح صحیح اور ہم نے اس میں صوف ڈالی ہے ہم نے اس میں ایک چھٹکی ہے ون ٹی سپورٹ ہم نے صوف ڈالی صحیح ہم نے سینیمن ڈالا صحیح گہوں ڈالا اور گہوں ڈالا تقریب صرف حلیم میں نہیں گہوں ڈالنا ہوتا ہاں سن لیں آپ کی ویٹ کو بھی کم کرنے کے لئے اچھا اب اگر ہم نے یہ تو ہو گئی ہماری ہیربلٹی اب ہم بات کریں کہ اور اسیلی کام کیونکہ یہ نیرو اس ٹانس میٹرز ہوتیں جو ہماری برین ویوز کو بالنس اوٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اکثر جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اگر باتی وغیرہ جلاتے ہیں یہ ڈیفیوزر اچھا ارومہ آنے کے لئے یہاں ایمبینس کرنے کے لئے تو سرٹن ٹائپ کے ارومہ ہماری لائف پہ بہت زیادہ امپورٹن رول کرتے ہیں اسپیشلی یہ آپ اپنے ڈریکٹلی سکن پر ہی لگا سکتے اپنے بیس کوٹ کوئی بھی کریم یا آئل کوکنٹ آئل میں تو کترے سیپ لگا کے اور اپنے بیچ سائز پر ہم یوز کر رہے ہیں سٹیملنٹ وچیس پیچ 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 ہم نے کریم کے ساتھ ملایا اور اگر ہم پلو شام میں یعنی جہاں پہ سوتے ہیں آپ پلو کور نکال لیں سلک پلو کے ہاں بلکل آپ اس کے اندر صرف ایک یا دو ڈرابز ڈال دیں تو آپ کے اگر نین کا ایشو ہے تو یہ اوور کم ہوگا اگر میں آجے پروگر میں سو جاؤں تو آپ لوگ سمجھ جائے گا کہ میں نے سوں لیا ہے مجھے لگتے ہیں برے باقی کے مہمان سارے سو گئے ہیں یوگی صاحب دوسری چیز ہے آپ کیا کون سا آسل لے کے بیٹھے مہمان دوسرا ہے سٹرونلا جو یوشلی باقی کی جو ایشوز ہوتے ہیں یہ جو کوکس ٹیل بون کی ایلیا پہ رہتے ہیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے صرف اور صرف آپ نے اگین یہ کوکنٹ آئل میں صرف دو کترے ملانے ہیں اور صرف ٹوپیکل اپلیکیشن کرنا ہے یعنی لگا کے چھوڑ دینا ہے دوسری چیز ہے ایل آئیچی ایل آئیچی اگر جہاں پہ بھی آپ کھانا سرف کریں آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ صرف اور صرف اس کا ایک ٹیشو پیپر میں آپ نے دو ڈروپس ڈال کے صرف ٹیشو پیپر چھوڑ دینا ہے کہ اروما سے ہی کھانا حضم ہو جاتا ہے واہ بہت دست تیسری تیسری برگرمون برگرمون ہم بہت زیادہ اویکنگ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کا دماغ سند ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے اور کوئی چیز دماغ میں نہیں گرہتا ہے جن لوگوں کا ہم نہیں کہتے تو ٹیوب لائٹ ہے جاگتے جاگتے ٹائم لگ جاتے ہیں یہ ان کے لئے ان کے لئے ہے اور اس کا ہم یعنی سپریچولی اویکنی کا یہ مطلب ہے روحانی طور پہ آپ اس چیز کو ارائز کرو تو جو ہم سرہ سوست ہوتے ہیں کوئی بھی اسلامی پوائنٹ ویو کوئی بھی چوڑ نہ کرنے کے لئے تو صرف اور صرف اگر آپ روم کے اندر even ٹیشو پیپر رکھ کے صرف اپنی بیٹ سائٹ پہ رکھیں تو جیسے ہی آپ اٹھیں گے صبح آپ کا مائنڈ شکوڑ دینا زبردہ جناب دوسرا چیز ہے وینیلا وینیلا آپ ہمیشہ کیکس میں دیکھ سے ہوں گے وینیلا ایسنس is very powerful especially into meditation صحیح جو بھی مراقبہ ہم techniques کرتے ہیں اس میں especially waterfall جو فانی کا چھوٹا ساگر آپ لے لیں portfolio waterfall اس میں صرف وینیلا کا essence ڈالیں صحیح تو یہ پورا دن یعنی پورے دن سے 48 آورز یعنی دو دن سے ایک ہفتے تک اگر آپ کا tissue paper آپ کی meditation room ہے یا اگر آپ نے جہاں پہ بھی آپ نماز وغیرہ پڑھا صرف یہ aroma آپ نے tissue paper رکھ دینا ہے تو یہ full of آپ کو vibrant energy دیتا ہے اور آپ کی جو mood بہت زیادہ ڈروپ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے اور time لگتا ہے کوئی بھی چیز again concentration کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا concentration ہمیشہ divert ہوتا ہے تو یہ چیز اس چیز ہماری concentration تو آج کل اس میں ہوتا ہے کہ لائٹ گھر میں آئی کہ نہیں آئی پانی پہنچا گیس لوڈ شیڈنگ تو نہیں شروع کر دی یہ بہت ساری چیزیں ہمارا concentration تو divert ہو چکی ہے شریعہ صاحب آپ مسکر آرہے ہیں میں غلط کہہ رہی ہوں آپ گھر میں لائٹ نہیں جاتی صحیح کہہ رہی ہے وہ عرف میں کہہ دے نا نا چھیڑ ملنگا نو نہیں سیریسی یہ بہت ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے نا ہماری concentration اتنی divert کر دی گئی ہے کہ ہم واقعی جہاں صحیح جگہ پہ میں concentrate کرنا ہوتا ہم ہاں کر نہیں پاتے بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم صحیح issues پر سوچتے نہیں ہیں solutions نہیں نکالتے ہیں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ لڑتے جگڑتے رہے ہیں یہ تیز ہے ابھی تھوڑے ٹائم لگے ایسا ہی ہے تھوڑے سی دیر کے لیے سے چھوڑ دیتے ہیں ہو گیا یہ کمیلی جناب آج آپ نے جان لی ہے تیز ساری چیزیں یہاں ہیں واپس آتھیں اپنے پینل کے طرف اور ڈاکٹر عمران سے میں بات کروں گی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جساں کہ ڈاکٹر مبشرا بتا رہی تھی کہ یہ خوشبوں کا کتنا تعلق ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں کو بڑھا نہیں تو جب آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے آپ نے جتنے اکامات محفل کے عداب میں مساجد کے عداب میں جتنا آپ نے خوشبو کو ترجیح دی اور سرکار علم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے جو پسینہ ہے وہ بھی افضل خوشبو ہوتی تھی اور صحابہ کرام اس کو جمع کیا کرتے تھے تو خوشبو کا تعلق ہمارے دین سے ہے کیونکہ یہ انسان کو قریب لے کے آتا ہے لیکن میں تھوڑی سی توجہ اس طرف ضرور دلانا چاہوں گا ابھی کچھ روحانیت کی بھی بات ہوئی روح کی ایک فارم ہوتی ہے یہ نور پہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمر یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب بے شب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو یہ جو جسم ہے اس کو خوراک چاہیے اور اس خوراک اللہ کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حلال ہونی چاہیے تیب ہونی چاہیے اور اس کے بعد عقل استعمال کرتے ہوئے سنت نبیوی کے طریقے کار کو اختیار کرتے ہوئے کتنا کفالی پیٹ رکھنا ہے کتنا وقت رکھنا ہے کتنا چبانا ہے یہ سارے طریقے اختیار کی جا سکتے ہیں جو بھی بتایا جا رہے ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی سفر پہ لے جانا چاہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ روح کی ارتقاء اور بقا چاہتا ہے تو روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح صادق سے لے کے اور شام تر اس کو موقوف کر دو اس خوراک کو بند کر دو اس کو بند کروگے تو روح کی طرف تمہارا سفر ہوگا کیونکہ یہ کسیف ہے یہ جسم کسیف ہے اس کو یہ جب آپ خوراک دیتے ہیں اس کو نیند دیتے ہیں اس کو جنسی تعلق دیتے ہیں تو اس میں کسافت آتی ہے جب اس کو موقوف کرتے ہیں یہ ہے کہ آپ اس روح کی سفر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ جسمانی بہتری کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اختیار کریں لیکن روح کی جو خوراک ہیں وہ ذکر اللہ ہے وہ اللہ سے تعلق دے ہیں اور یہ طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ سنت نبیوی اختیار کرتے ہوئے حلال اور طیب خوراک کے بعد اور یہ ساری ٹیکنک سے استعمال کرتے ہوئے باقی جو اتنے دیر سے ایک جو موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے جس سے پہلے بھی جو ہے وہ بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انسان کے اندر جو بائی ڈیفالٹ چیز پر بھی وہ ہے تصور کہ آپ کے آج مجھے ابھی بتائی آپ نے بھی ہاں بہت ساری ڈائٹنگ کے بات کی نوے عرب ڈالر کی انڈسٹری ہے روز ایک چائے آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے پھر گولی آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے لوگ جنوری کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں ادھر چھوڑتے ہیں ادھر وزن بڑھ جاتا ہے کون سا زیہوش آدمی جو ڈائیوٹک ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ حلوہ کھانے سے میں جو ہے وہ جو ہوں گا کون سا زیہوش آدمی مجھے بتا دیں جو ڈاکٹر سگریٹ پی رہا اور ڈبے پر لکھا ہوئے اس کے بعد بھی پی رہا ہے آخری یہ ویل پاور ختم کیوں ہو جاتی ہے آخری عقل والوں کی پاس بھی پاور کیوں نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ تصور جو ہے تصور جو ہے تصور چھا جاتا ہے امیجینیشن is way powerful than will power اور اسی اچھا پھر تصور کیا ہوتا ہے اگر ہم خالی ایک تصور کر لیں گے تو کیسے صحیح ہو جائے گا ان لوگوں کے لئے کیا کہیں گے جو یہ کہتا ہے موت لکھی آجائے گی اب پینے سے آتی ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں اگر جواب دینا ہے اگر جواب یہ دینا ہے کہ یہ دسم میری امانت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو اس کا حساب دینا ہے تو پھر وہ یہ ایسی اہمہ کانہ بات نہیں کریں گے یہ ان لوگوں کے لئے میں نے یہ سوال کہتا ہے جو بڑے مزے سے کہتا ہے کہ لکھی ہوئی ہے تو وہ آئے گیا وہ چاہے سگرٹ بیتے ہوئے آئے چاہے گاڑی چلاتے ہوئے سیڈ بینٹ باننے کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لئے بے شک اس کی طرف سے اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ آئے گے لیکن آپ نے اپنے حفاظت پوری کرنی کی کیونکہ جب آپ اس تک پہنچیں گے تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ تو نے میری جان کی حفاظت کی تھی یا نہیں کی تھی تو آپ کیا کہیں گے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور پھر صرف شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ان چیزوں سے آپ نے خود کو بچائیں اور کیسے بچائیں نہیں یہ پینل اس لئے یہاں آج بیٹھ ہے کیا آپ کو آپ کی ہی کمزوریوں سے نکال کے صحیح لے آئے جناب لیتنگ بریک بریک کی طرف واپس بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر دکھو جائے جائے ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں ہم اور بات ہو رہی ہے ہمارے نفس پہ ہماری بات ہو رہی ہے ہماری بلپار پہ ہمارے کوتے ارادی پہ کہ ہم کہاں اپنی آئیے ڈاک ساہبا پہلے آپ آجے گے اپنے ارادے کی مضبوطی کہاں اور کیسے کہاں اور کیسے ارادے کو مضبوط کرنا ہے بتائیں آسان ترین الفاظ میں اگر آپ قوت ارادی کو لیجے تو جیسے میں نے کہا کہ مارشتی ایک انداز ہے کیفیت ہے بہت خوبصورت بات کی تھی لیکن اس کو ڈاولپ کرنے کے لیے چند فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹن اگر وہ محصر نہیں ہے تو یہ ریسیپی کام نہیں کرتی اچھا آپ کی ریسیپی سے پہلے آپ دونوں سے صرف ایک ایک لفظ میں جواب دیجئے گا قوت ارادی کو اگر ہم سٹرونگ کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے نفس پر کنٹرول پا سکیں گے ہاں بلکل اگر آپ ہاں بلکل آپ مانتے ہیں اس بات کو آپ مانتے ہیں اس بات دائیلی بات ہے قوت ارادی ہوگی دون نفس پر خوابہ گریٹ اب بتائیں میں نفس اور قوت ارادی کو بلکل الگ مانتا ہوں اور یہ میرا اپنا رائے ہے اور میں کہتا ہوں ایک بلڈن چیز ہے ایک کو بلڈ کیا جاتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے خود آگئی پہلی سیڈی ہے خود اعتمادی کی صحیح میں مثال آپ کو دیتا ہوں نیشنل اکیڈیمی پرفرمنگ آرٹس وہاں کے سٹوڈنوں فرز بیچ کا سٹوڈنوں ہمارے استاد مہترم رازیہ محیزین صاحب ان کا ایک طریقہ کار تھا وہ سٹاپ وچ پکڑ کے آتے اور اچانک کوئی ٹاپک دیتا ہے اور کہتا ہے بولیں بولیں بولیے اب آپ کو بولنا ہے بغیر سوچے سمجھے بڑا بڑا بھڑا بڑا 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 عجیب لگتا تھا تو میں ایک شو کر کے گیا کرتی پہنا ہوا تھا مجھے پتے ہیں اب یہ کرتی کڑی بھی کیوں پہنے میں نے کہا سر وہ پتھان ہوں تو ہم لوگوں کے هام پہنتے ہیں اچھا جی اب جب میرا نمبر آیا تو انہوں نے مجھ سے کیا کہا فلبادی دیکھئے مجھے پتا تھا میں بول سکتا ہوں تو مجھ میں اعتماد تھا اور میرے سامنے استاد مہدرم کھڑے ہوئے ہیں زیہ مجدین صاحب آواز کے شہنشاہ ہیں جیسی سٹاو بھائی تو کہتے ہیں اچھے یہ بتائیں پتھانوں کی سقاوت پر بات کیجئے اور مجھے فلبادی جو بولنا ہے وہ یہ تھا ہماری سقاوت بڑی دلچسپ ہوتی ہے اگر اپنے بھائی کو قتل کریں تو سامنے اس لئے دفناتے ہیں کہ فاتح ابھی ہم نے ہی پڑھنی ہوتی ہے کہتے ہیں بس اتنے ہی رہنے جیجے اس سے زیادہ مت بولی آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا میں نے کہا نہیں صاحب فلبادی بولا ہے وہ جملہ ان کو اتنا پسند آئے کہ فلبادی کیسے بولا دیکھئے جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہو تو آپ میں اعتماد آتا ہے وہ جو کسی نے ایک لفظ ہے نا انٹرویو پہ جاتے ہیں اس لفظ کو ذرا غور کر لیں انٹر ویو انٹر ویو ہم انٹر ویو میں دوسرے کو اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا تو کچھ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھئے جس آدمی میں اعتماد پیدا کرنا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آگے ہی ہے پوری وہ جس کام کو کرنے جارہا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے اگر نہیں جانتا جو جانکاری کے لیے ان لوگوں سے ملے جو وہ کام کرتے ہیں بجائے صاحب میرے پاس ایک کالر پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور جاتے ہاتے یہ سوال بھی چھوڑتے ہو جاؤں گی ہماری کوشی ہوتی کہ ہم تو جس کے اندر خدا نہ خاصتہ آگئی آگئی ہے تو ہم تو پہلے اس کے آگئی کو تو ختم کریں اس کے سیلف کانفیڈنس کو مار کے کوڑ کے سائیڈ پہ پھے کے تم ہو کون میں تو تمہیں لے کے چل رہی ہوں ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور نہ جو پہلے آپ کی شوہ کی مجھے تعریف کرنی ہے بہت شکریہ بہت بہت اچھا شوہ ہے میں پورے ایک گھنٹے سے آپ کی فون پہ ویٹ پہ ہوں شکریہ آپ نے میں ٹائم بھی بتا دیا لیکن مجھے ایک فیور بھی چاہیے مجھے میری کوئی قزن نہیں وہ بہت دپریشن کے آخری یہ اسٹیج پہ ہیں جی جی تو ان کے لیے مجھے ڈاکٹر عمران کا پسند نمبر چاہیے ان کے ایڈوائز چاہیے کچھ ایسی باتیں جو میں آن یئر میں بات نہیں کر سکتی ہوں ڈاکٹر عمران آپ میری ریکویس کو ریکویس سمجھ کر میں آپ کی ریکویس کو بلکل ریکویس سمجھ رہا ہوں آپ ایم سی آر میں اپنا نمبر چھوڑ دیجئے ہم ڈاکٹر عمران تک آپ کا نمبر پہنچا دیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم ضرور پہنچا دیں گے اور ڈاکٹر عمران اسی شہر میں ہوتے ہیں میں یہ آنے والے اتوار کو نو تاریخ کروں گلشن والی کلینک کے اندر عوامو ناس کے لیے ون ٹو ون فری بیٹھا اوامو ناس کے لیے ون ٹو ون فری ہیں یہ بیٹھا ہوں اس آنے والے اتوار کو گلشن والی کلینک گلشن میں نو تاریخ کو یہ اپنی گلشن والی کلینک میں آپ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں تو آپ پلیز اپنی قزن کے لیے وہاں بھی جا سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں چاہنے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑتا ہے کہ ہم پٹک پٹک کس طرح ہماری شادیاں ہوتی ہیں جب ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر ایک بیوی بڑی خود اعتماد ہے اور اس کا جو ہے وہ مقام بھی ہے مہاشرے میں اب میاں جو ہے اس نے کہا تیری بڑی سٹار بن دی ہے اس کو تو پہلے اندر سے سٹارڈم نکالو ہوتا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے جتنی ورکنگ وومنز ہیں وہ اس بات کو مانیں گی تو پہلے تو ہمارے تمہارے اندر تو یہ نہیں ہے تمہارے اندر تو وہ ہے تمہیں تو فیملی رکھنی کی تمہارے اندر یہ نہیں تو ایسے صورت میں ہم کیا کریں جب ہم کانفیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں آپ کی کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے جب کوئی توڑ ہوتا ہے تو آپ کے اندر willpower willpower and confidence are again two different things they are not together کیونکہ میں اس لئے پوچھوں کہ میری اپنی کزن کے ساتھ ہوئے اس کی بقاعدہ کانفیڈنس کو اس کے میاں نے ختم کر دیا میں نے ابھی ایک بات کی تھی خود آ گئی اگر میں جانتا ہوں میرے ساتھے مہترم پروفیسر محیز اسین صاحب جب یہ بولتے تھے تو انگلیش میں بولتے تھے میں ان کے پی اتنے پیچھے بیٹھتا تھا یہاں چپلیں رکھیں ہوں در کے مارے کہ اگر میں نے بولا اور یہ میں اردو سائنس کالیس کا پڑا ہوں مجھے لگتا تھا کہ اگر دراسی بھی غلط انگلیش بولی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک دن میں نے سوچا جو بھی ہوتا ہے میں نے اردو میں ان سے سوال کیا انہوں نے اردو میں جواب دیا اس دن بڑا اچھا لگا اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ بولنا شروع ہو گئے جو مجھے سے تھے اگر مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح بول سکتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی دبان میں بات کروں مجھے پتہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں ویل پاور ہلپ کرتا ہے سیلف کانفرنس بنانے میں کیونکہ آپ ویل کرتا ہوں کچھ کام کرنے کے لیے اپنا ویٹ لوسکے اروج آپ کی بات کرتا ہے مجھے آپ سے بہت بہت ضروری بات کرنی ہے میری بہن گئی ہے گئی ہے خیریت کیا ہوا؟ آپ میں مجھے بہن کا ہے نا تو میری بات سنے لیکن میں اونیہ نہیں کر سکتی آپ بتائیں میں کس طرح آپ سے بات کر سکتی ہوں ای میل کو ایڈریس ہے میں آپ کو ای میل کر دوں آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے میں آپ سے بھی بات کر لوں گی خیریت مطلب مجھے سمان یاری ان میں سے کسی سے بات کرنی ہے یا میں نے کوئی مسئلہ حل کر دینا ہے میرے پاس ایسے کوئی طریقہ کار نہیں میں نے اسے پوچھوں گی تو انہیں ہوں گا میں تو خود اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یقین مانئے مجھے کہیں آگئی چاہیے ہوتی ہے کہیں کوئی صحیح راہ دیکھنے ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کے در کھٹ کر آتی ہوں کہ دیکھیں میں یہاں کئی بھٹا کری ہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ صحیح راستہ دکھا دیں تو یہ اس لیے ہوتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کل قیامت کے دن بندہ اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا بھئی تو نے گناہ کیوں کیا تو انسان ہے نا فراڈیا ہے جھوٹ بولے گا مابی یا اللہ مجھے شیطان نے گناہ کروایا اللہ تعالیٰ شیطان کو حاضر فرمائے گا تو نے اس کو گناہ کروایا ہوگے گا نہیں مولا میں نے اس کو گناہ نہیں کروایا میں نے اس کو گناہ کی طرف دعوت دی یہ آگیا یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے یہاں آپ کی willpower lack of willpower وہاں آپ کو نقصان دے گی شیطان کیا کرتا ہے وہ صرف آپ کو پن کرتا ہے وہ نفس سے آپ کے کھیلتا ہے وہ آپ کے اندر وسپسہ ڈالتا ہے آپ کو چمکتا وہ سونا دکھاتا ہے چمک دکھاتا ہے آپ چمک کی طرف جاتے ہیں اسی لئے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو اپنے نفس کو پہچانا ہے دکسا والی بات بالکل دروس کہ اپنے نفس کو ہم پہچانیں گے کیسے جب تک ہم میڈیٹیشن نہیں کریں گے دیکھیں اللہ رب العالمین سے محبت جب تک نہیں ہوگی میڈیٹیشن کیسے کریں میڈیٹیشن اس دور میں جہاں ہم اپنی کتاب سے جس کتاب میں ایک ایک چیز لکھی ہے اپنے ہمارے اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے وہ بیماری ہی نہیں اتارتا جب تک اس کا علاج نہ اتار دے تو ہم اس سے اتنے دور بیٹھے اس کو ہم نے بڑے خوبصورت سے کپڑے میں لپیڑ کے اوپر رکھا ہے بیٹی کو رخصت کرتے ہو اس کو سر کے پر رکھ دیتا ہے وہ اس کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں ان کاموں کے لئے آج کل اس سبال ہو رہا ہے جب ہم نے اس کو لپیڑ کے اتنی دور رکھا ہے تو ہم میڈیٹیشن کیسے کریں گے اللہ حبب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد سرمایا تم بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹ آتے صحیح تم بھوک کے ذریعے جو بھوک ہے نا یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کا فلو آف بلڈ کم کر دیتی سرکار نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو بھوک کے ذریعے اس کی دوڑ کو کم کرو اپنے بلڈ پریشر کو نارملائز کرو تب ہی کہا گے کہ آدھے پیٹ کھاؤ اکڑو پیٹ کے کھاؤ کم کھاؤ پر غم نہ کھاؤ کیونکہ غم تمہیں کھا جائے گا اب رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا قرآن مجید نے برما دیا میڈیٹیشن تصور احتساب یہ پناہ مالک سے احتساب کی بات نہیں کر رہا ہمیں اپنے سیلف جسے کر دیں نا ہمیں اپنا خود احتساب کرنا ہے ہم اپنے آپ سے سوال کریں آپ نے یا کسی نے بھی کہا ہمارے بارے سب مرہوم ہمیشہ بھی کہا کرتے تھے سارے بچوں کو انہیں ایک تربیت دی تھی کہ جب ہم رات کو سب لیٹتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھئی کیونکہ اتنے امیر ہم کبھی بھی نہیں تھے کہ بہت بڑا گھر ہو دو کمرے کا مکان تھا تو وہ آواز سب کی سب کو سنائی دیتی تھی آج آپ نے کیا سارے دن کام کیا آج آپ نے کیا سارے دن کام کیا آج آپ نے کیا سارے دن کام کیا آپ سب اپنے کام گنوارے ہیں اب جس کام پہ آپ رک گئے جو آپ نے غلط کیا کہتے ہیں اب یہ آپ خود احتساب کر لیجئے اپنا اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے آج تربیت ہماری لوٹ کے لے گیا آپ کی بات کو روکوں گی جناب واپس آؤں گی لیٹنگ بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتوں کو جاری رکھے گیا ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہم اور آج ہم نے بات کی اپنے نفس پہ اپنے willpower پہ وقت بہت تیزی سے گیا اور کوشش کی کہ اس محدود وقت میں ہم آپ تک بہت ساری ناؤلیج پہچا سکے لیکن کچھ رائے گیا ہو تو اس کے لیے بہت معذرت ڈاکر مو بشرا میں آپ سے چاہوں گے آخری آخری جملے پلیز اپنے آپ کو رسپیکٹ ضرور دینی چاہیے فالوور نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی ایڈاپشن کرنی ہے اپنی لیٹریشن والیو کا اگین جو ہم کھاتے ہیں وہ برین سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے اپنی جو بلڈ پروفائل ہوتا ہے میں یوشی ریکیمنٹ کرتی ہوں ضرور اپنے گائنی ہیں یا جی بھی ہیں ان کے پاس ضرور چیک اپ ہونا چاہیے وانس سے انسان کے شعور پہ ہی مکلف ہے دنیا کا قانون بھی اور آخرت قانون بھی شعور ہے تو پکڑ ہے شعور نہیں ہے تو نہیں پکڑ ہے لیکن اس شعور پہ بھی پکڑ ہے جو ابو جہل حامان اور قارون بناتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جو اللہ کی قبول جاتے ہیں تو اس شعور کو تابع رکھنا چاہیے اللہ کی حکامات پہ اور رسول پاک کی سنت بہت شکریہ میں یہ کہوں گے دیکھیں نفس اور willpower ساتھ ساتھ تو ہی اور ایک loop میں چل رہے ہیں اگر willpower آپ سٹرونگ کرتے ہو اس کے کرنے کے بہت طریقیں ہیں one of them we have just discussed so you can control your نفس جس کا آپ کو بھول کرنا چاہا رہے ہو control اس طرح ہے کہ جو بھی چوئیس آپ نے میک کرنے it's a final destination فنا اور بکا کا جو سٹیج ہے جو ہم ہر انسان کہتے ہیں نا حاصل کرنا چاہتے ہیں it's not impossible all you need is the will to do it and that can be done it's not something great جی وجہا ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں جو ہم نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ willpower کو بڑھائے جا سکتا ہے شاید یہ مکمل چیدیں نہ بتائی جا سکیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ willpower کم ہے ایسے therapies موجود ہیں ایکسپرٹ پہنچود ہیں للہ ان سے رابطہ کیجئے اور یہ من سوچئے کہ یہ قسمت ہے آپ کوشش کریں تو آگے جا سکتے ہیں ہم ہر جیس قسمت پہ ہی ڈالتے ہیں آپ کے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹ آتوں گے ڈاکسر بھی قسمت ہی میری یہی لکھا ہوتا ہے ایسے ہی ہے انسان جو ہے وہ کیا کرتا چاہتا ہے وہ شکایت کرنا چاہتا ہے بلیم کرنا چاہتا ہے اور جب اس کو اپنی اہلی اور ناکامی کا کوئی مورد الزام نہیں ڈھرتا تو آخر میں اللہ تو ہے ہی ہاں ہم ہم ہونے دیا باپ نے نہیں ہونے دیا بیوی نے ہونے دیا جادو بھی ہو گیا ٹونا بھی ہو گیا ماشرے نے دیا پاکستان نے نہیں ہونے دیا جب سب ختم ہو گئے تو پھر اللہ نے نہیں ہونے دیا اللہ نے نہیں ہونے دیا کہتے ہیں نا خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا بس ہمیں اپنے حصے کا دیئے جلانے ہیں اندھیروں کو دور کرنا ہے اللہ سے رابطہ کرنا وہ ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمارا برا نہیں چاہتا ہم اپنا برا حال خود کرتے ہیں بس اللہ سے لو لگا لیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اہلِ بیعت سے ان کی آل سے محبت کرنے صحابہ سے محبت کرنے بہت کمال بہت شکریہ شہیار بھائی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب بہت خوبصوری بات کی ڈاکر امران نے اور پھر شہیار بھائی نے اس بات کو مزید ایسے کر کے سٹیپ مار دی جناب کے ہماری کمزوری کہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب بہت بڑے میرے استاد موجود ہیں لیکن ہوتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کہاں کمزور ہوں کہ میں اپنے رب کے اوپر جو میرا ایک اعتماد ہے ایک تفاہ ہے وہ نہیں ہے میں لوگوں سے مانگنے بیٹھ جاتی ہوں میں اس سے اس کو پر میرا یقین ہی نہیں کمپلیٹ ہو پاتا کہ میں کہوں کہ مجھے دینے والی وہ ذات ہے وہ دے گی جس دن میرے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ وہ میری وہ ہے ذات اسی نے دینا ہے مجھے اسی نے یہ خوشیاں دی تھی اسی نے یہ اگر غم دی ہے تو یہی میرا امتحان ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس غم میں یہ کیسے خوش رہتی ہے تو میں اس غم میں بھی خوش رہے کے دکھاؤں یہ ہے ہمارا امتحان یہ ہے ہمارا نف جب ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو پلیز اس بات کو سمجھئے کہ ہمیں اپنے رب سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے اور اگر ہم نے مضبوط کر لیا تو یقین مانئے ایک ہم مکمل انسان کی صورت میں نظر آئیں گے یہاں آپ سے اجازت لیتی ہوں ملاقات ہوگی کل اپنا بہت خیال رکھے گا کل نئی ٹاپک نئی مہمانوں اور نئی گفتوگسان اللہ حافظ